ہیچ کی چائے جو مسافر پار ہو پائے نہیں زن نے ہمت باندھ لی وہ سخص دریہ پار تھے آئیے آج کے ان بارہ پرشنوں میں اگر آپ دس پرشن کر دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا آپ کی تیاری زبردست چل رہی ہے آپ زبردست طریقے سے تی جی ٹی پی جی ٹی میں کہیں نہ کہیں سیلیکشن لے ہی لیں گے تو پہلا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ بھکتی کال کو عیسائی مت کی دین کس نے مانا آچار رام چندر شکل نے تارہ چندر نے یا پھر ہجاری پساد دوویدی نے یا جارج گریہرسن نے آپ کا جو صحیح جباب ہے وہ آپ کو پتا ہے تو بلکل آپ رائٹ ہیں کمنٹ کر دیجئے گا اس کا صحیح جباب ہے جارج گریہرسن جی ہاں جارج گریہرسن نے مانا تھا کہ عیسائی مت کی ہی دین ہے بھکتی کال آگے بڑھتے ہیں دوسرا پرشن آپ کی سکرین پر یہ رہا نمین میں سے راسو شبد کی اتپتی راسک سے نہیں مانی ہے یعنی ایسے کون سے ودوان ہیں جنہوں نے راسو شبد کی اتپتی کی راسک سے نہیں مانی ہے یعنی نمین میں سے تین ودوان ایسے ہیں جنہوں نے راسو شبد کی اتپتی راسک سے مانی ہے باقی کا ایک ایسا ودوان ہے جس نے نہیں مانا ہے ڈاکٹر دس رت اوجہ ہجاری پرسات دوبیری ہر پرسات ساستری تو یہاں پر جو صحیح جباب ہوگا بشنات پرسات مصر ہے لیکن صحیح جباب یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہوگا آپ کا اپسنسی صحیح ہر پرسات ساستری کیونکہ ہر پرسات ساستری نے راج یش سے کیا معنی ہے راسو شبد کی اتپتی معنی ہے راج یش سے دس رت اوجہ ہجاری پرسات دوبیری بشنات پرسات مصر آدھی تینوں لوگوں نے راسو شبد کی اتپتی راسک سے معنی ہے لیکن ہر پرسات ساستری نے راج یش سے معنی ہے ٹھیک ہے تو تیسرے پرسات کی اور چلتے ہیں اور تیسرا پرسات یہ ہے کہتا ہے کہانی سبیو سے جیون کا ایک انگ رہی ہے اور یہ کتھن کس کا ہے کہانی سبیو سے جیون کا ایک انگ رہی ہے یہ کتھن کس کا ہے جائشنکر پرسات کا ہے یشپال کا ہے رانگی یا راگھو کا ہے یا پھر منشی پریمچند کا ہے آپ جانتے ہیں ہندی کہانی کے سب سے پرسد لے خک کون ہے ٹھیک ہے تو منشی پریمچند ہے سیدھی سی بات ہے کہانی سمرات منشی پریمچند اور پنیاز سمرات منشی پریمچند تو دکت کیا ہے کہانی سبیو سے جیون کا انگ رہی ہے اور یہ کتھن آپ کا ڈ منشی پریمچند صحیح ہو جائے گا چوتھا پرسند ہے کہ کس قوی نے یہاں پر قوی ہوگا کس قوی نے فارسی کے لیلہ مجنو آکھان کو لے کر کے لیلہ مجنو کعب کی رچنا کی ہے جان قوی نے تھان قوی نے مان قوی نے یا پھر بھان قوی نے اس میں سے وہ کون سے قوی ہیں جنہوں نے فارسی کا لیلہ مجنو لیا اور اسی کو اس کی کعب رچنا کر دی ہندی میں یہ بتانا ہے یہاں پر جو آپ کا صحیح جواب آپ نے سوچھی لیا ہوگا تو اے آپ کا option بلکل صحیح ہے جان قوی ایسے قوی ہیں جنہوں نے فارسی کے لیلہ مجنو کو آکھان کو لے کر کے ہندی میں لیلہ مجنو کعب کی رچنا کی ہے پانچوا پرسند دیکھئے گا پانچوا پرسند ہے کہ کونسا اپنیاس مسلم سماج کے انکن کے ساتھ ساتھ گووڑ کیا مسلم سماج کے انکن کے ساتھ ساتھ گووڑ نیوارن ہیتو لکھا گیا ہے وہ کونسا اپنیاس ہے یہ بتانا ہے آپ کو یعنی مسلم سماج کا بھی انکن ہے اور گووڑ نیوارن بھی ہے گو سنکٹ نسحہ ہندو سلطان رضیہ بیگم یا نورزہ بیگم یہاں پر جو صحیح جباب ہے وہ آپ کا ہوگا نسحہ ہندو اور نسحہ ہندو کس نے لکھا ہے یہ رادھا کرشن داس کا لکھا ہوا ہے رادھا کرشن داس کا لکھا ہوا ہے نسحہ ہندو پنیاس کسو پنیاس میں کسو پنیاس کو محاوروں کی پاتھے پستک کہا جاتا ہے یہ بتانا ہے آپ کو سوندریو پاسک انگوٹی کا نگینہ تھٹ ہندی کا تھاٹ پرےیم لہری محاوروں کا پاٹھے پستک کهی جانے والی اپنیاز کونسی ہے تو صحیح جواب اس کا ہوگا تھٹ ہندی کا تھاٹ اور لکھا کس نے تھٹ ہندی کا تھاٹ لکنے والے کون ہیں ہریوڈ جنہیں آپ ایوڈیا سنگھ اپادیائے ہریوڈ کے نام سے جانتے ہیں باقی آپ جانتے ہی ہیں ہریوڈ کی اور بھی پریے پرواز بہت مشہور ہے مصر بندو بینوت کا چوتھا بھاگ کا پرکاسد ہوا تھا 1934 میں 1913 اس بھی میں 1910 اس بھی میں یا پھر 1900 اس بھی میں فٹا فٹا آپ اس کا انسر سوچئے گا چلیے آپ نے سوچھی لیا ہوگا کہ کونسا سن ہے کونسا آپسن بکلپ صحیح ہے تو میں بتاتا ہوں کیا آپ صحیح ہیں یا پھر گلت ہیں مصر بندو بینوت کا چوتھا بھاگ جو پرکاسد ہوا تھا وہ 1934 میں ہوا تھا یعنی جو پرثم ان کے تین بھاگ تھے وہ 1913 اس بھی میں پرکاسد ہوتے ہیں اور چوتھا بھاگ جا کر کے 1934 میں پرکاسد ہوتا ہے ٹھیک ہے چوتھا چوتیس میں اور باقی کے پرثم تین بھاگ پرکاسد ہوتے ہیں 1913 میں پنچ پانڈو چریت راس کے رچائتہ کون ہے شالی بھدر سوری ہے آسگو ہے نرپتی نال ہے یا پھر دلپتی ویجے ہیں پنچ پانڈو چریت راس تو پنچ پانڈو چریت راس کا آپشن سہی ہوگا شالی بھدر سوری ہے اگلا پرشن ہے کنمن میں سے کون سا ناٹک ناغ بوڑس کا لکھا ہوا ہے ناغ بوڑس جانتے ہیں آپ یہ بھی ایک بڑے پرشد ہندی کے ناٹک کار ہیں ناغ بوڑس یوز پھیت پھولی یمگاتھا خوبصورت بہو یا پھر امرت پتر یہ بتانا ہے آپ کو ناغ بوڑس کا لکھا ہوا ان میں سے کون سا ناٹک سہی ہے آپ کا سہی ہے خوبصورت بہو جیہاں ناگ بوڑس نے اور بھی لکھے جیسے انہوں نے ایک ناٹک لکھا تھکو بابا لوچنداز نر ناری نام کا ناٹک انہوں نے ہی لکھا ٹھیک ہے اور اور کیا لکھا کرتی episodes کرتی اور کرتی یہ ایک ناٹک ناگ بوڑس کا لکھا ہوا ہے تو تھےکو بابا لوچند آس خوبصورت بہو نر ناری کرتی وکرتی یہ ناگ بوڑس کے ہیں نمد میں سے کونسی رچنا ایک آنگ کی ہے سوہاک کے نوپور پرندے گل کی بننوں ندی پیاسی تھی دیکھیں گل کی بننوں دھرم ویر بھارتی کی لکھی ہوئی ہے ندی پیاسی تھی دھرم ویر بھارتی کی لکھی ہوئی ہے پرندے نرمل ورما کی ہے نرمل ورما کی ہے لیکن یہ تین کی تینوں کہانیاں ہیں کیا ہیں تین کی تینوں کہانیاں ہیں اور جو سوہاک کے نوپور ہے سوری 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 یہاں پر ترٹی ہو گئی ہمیں یہ غلط ہیں بھائیہ سمجھ Enter یہاں پر جو ندی پیاسی تھی یہ دھرم بیر بھارتی کی کیا ہے ایک آنگ کی ہے ندی پیاسی تھی دھرم بیر بھارتی کی ایک آنگ کی ہے سمجھ گئے آپ नदी پیاسی تھی धरम बीर भारती की उपन्यास ایکان کی ہے नदी پیاسی تھی ठीक है और परिंदे तथा गुलकी बन्नो कहانिया जो है जैसे परिंदे है वो निर्मल वर्मा की कहانी है गुलकी बन्नो धरम बीर भारती की कहانी है सुहाग के नूपुर जो है وہ امرت لال ناغر کا لکھا ہوا یہ اپنیاس ہے سہاک کے نوپر جو ہے یہ امرت لال ناغر کا لکھا ہوا اپنیاس ہے ویرتا جب بھاگتی ہے تو اپنے پیچھے راجنیتی کے یہاں پہ راجنیتی ہوگا راجنیتی کے چھلچند کی دھول اڑاتی ہے کہیں کہیں چھلچتر بھی لکھا ہوگا جب ویرتا بھاگتی ہے تو اپنے پیچھے راجنیتی کے چھلچند کی دھول اڑاتی ہے یہ کتھن پرسات کے کس ناٹک سے ہے اجاد شترو سے ہے اسکند گپت سے ہے چندر گپت سے ہے یا پھر دروہ سوامینی سے ہے جی ہاں یہاں پر جو ناٹک ہے دروہ سوامینی آپ کا صحیح ہو جائے گا اور بارہ ہوا پرشن انتیم پرشن سیسن کا شیکر ایک جیونی کو میں ہندی کے پانچ مہتوپورن اپنیاسوں میں مانتا ہوں یہ کتھن کس کا ہے ڈاکٹر ناموور سنگھ کا ہے رام شروپ چطر ویدی کا ہے نرمل ورما کا ہے یا پھر اگے کا ہے تو شیکر ایک جیونی کو میں ہندی کے پانچ سب سے مہتوپورن اپنیاسوں میں مانتا ہوں ایسا ڈاکٹر ناموور سنگھ کہتے ہیں کون کہتا ہے ڈاکٹر ناموور سنگھ کہتے ہیں کہ میں شیکر ایک جیونی کو کیا میں شیکر ایک جیونی کو ہندی کے پانچ مہتوپورن اپنیاسوں میں مانتا ہوں تو مجھے امید ہے آپ نے دس جرور صحیح کر دیئے ہوں گے اگر آپ نے صحیح کر دیئے ہیں تو کمنٹ کر دیجئے گا شب کام نائے ہیں آپ کے بھوشے کے لیے بہتر سکشک بنیں بہتر سکشہ پردان کریں بھارت بھومی کے بچوں کو اور بچے بھارت کا بھوشے ہیں اب اگر اگلی پیڑھی سدھارتے ہیں سمجھ لیجئے اگلا بھارت کا نب نرمان کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ